اب تک ابراہیم کی موت کی اصل وجوہات کے بارے میں تنازات موجود ہیں بچپن کے دوست سے بہت پیار کرنے والے سلمان نے اسے کیوں مارا ابراہیم کو بہت زیادہ طاقت ملی وہ اندھا ہو گیا اور خود کو سلطان کے برابر تصور کرنے لگا اس کے رویے اور عمال نے سلمان کو اس قدر پریشان کر دیا کہ وہ اپنا ودہ پورا نہ کر سکے ٹی وی سیریز مگنی فیشنٹ سنچری میں ابراہیم پاشا کا کردار شاندار طریقے سے نبھایا گیا سلمان کافی دیر تک ہچکچاتا رہا بادشاہ ہونے کے ناتے اسے اسے سزا دینی چاہیے لیکن یہ اس کے لیے مشکل تھا کیونکہ ابراہیم کئی سالوں سے اس کا بہترین دوست تھا کاہم ابراہیم پاشا کی فانسی ناگزیر تھی سلمان محل میں عشائیہ کے بعد مہمان خانے میں گونگے جلادوں نے اس کا گلہ گھونٹ دیا ابراہیم پاشا کی موت دردناک تھی اس نے مضاحمت کی جلادوں کا مقابلہ کیا نجات کی امید میں آقا کو بلائیا اور آخر میں گلہ گھونٹ دیا گیا تھا ابراہیم رمضان کے دوران ایک مہم سے واپس آئے سلمان نے اسے اپنے حجرے میں کھانے پر بلائیا وہ شام انہوں نے پرامن ماحول میں گزاری رات کے کھانے کے بعد ابراہیم گھر جانا چاہتا تھا لیکن سلمان نے اسے رات ٹھرنے کو کہا ابراہیم خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اس بات پر یقیم کر لیا کہ ابراہیم سو رہا ہے سلطان نے اپنے نوکروں کو ایک نشانی دی جنہوں نے جلاد کو بلائیا وہ کمرے میں داخل ہوئے سوئے ہوئے عظیم الشان وزیر کے گلے میں رسی ڈال دی لیکن ابراہیم اچانت بیدار ہوا اور پوری قوت سے مضاہمت کرنے لگا لڑائی بہت طویل تھی کیونکہ ابراہیم ایک جنجو اور بہت مضبوط تھا ابراہیم کو ایک ہزار پانچ سو چھتیس میں پنرہ مارش کو پھانسی دی گئی ابراہیم پاشا کی پھانسی میں کئی عوامل کارگر تھے سب سے اہم چیز وہ طاقت ہے جس تک ابراہیم پاشا نے ابتدار تک پہنچایا اور اس طاقت سے پیدا ہونے والی ذاتی خواہش اور نشاہ ہے ایک اور وجہ سلطان کی اہلیہ ہورم سلطان کے ساتھ تنازہ ہے خاص طور پر یہ حقیقت کہ ابراہیم پاشا نے تخت کے لیے بڑے بیٹے مصطفیٰ کی کھل کر حمایت کی جو سلطان کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا دیکھنے کا شکریہ مزید دلشست معلومات کے لیے ایس ایم انفو دیکھتے رہے